ایمان کس کا مرتے وقت چھنا جاتا ہے اس پہ بھی اشارہ دے دو نمبر ایک جو نماز میں سستی کرتے ہیں در ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھنا جائے گا نمبر دو جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں در ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھنا جائے گا نمبر تین جو غسل جنابت میں دیر کرتے ہیں در ہے کہ مرتے وقت ان کا ایمان چھنا جائے گا نمبر چار جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں در ہے کہ مرتے وقت تو ان کا ایمان چھینا جائے گا نمبر پانچ جو صلح رحمی نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے در ہے کہ ان کا ایمان چھینا جائے گا نمبر چھے جو عالم ربانی کی توہین کرتے ہیں ان کا احترام نہیں کرتے ان کو حقیر سمجھتے ہیں در ہے کہ ان کا ایمان مرتے وقت چھینا جائے گا نمبر ساتھ جو لوگ اسلام میں بوڑے ہو جائیں لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں ڈر ہے کہ ان کا ایمان مرتے وقت تچھینا جائے گا اس لیے یاد رکھو اور بھی تفصیلات ہیں لیکن یہ چیز میں نے سرسری طور پر فیرست آپ کے سامنے پیش کر دی